بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم اولاد کی خوشی والدین کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تصور کی جاتی ہے اور ایک نئے شادی جدہ جوڑے کی سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ بھی اولاد کا سکھ دیکھیں ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو شادی کے نو ماہ کے اندر ہی اولاد کی خوشیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جبکہ دوسری طرف وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ساری عمر اولاد کی خواہش کرنے کے باوجود بھی اولاد کی خوشیاں دیکھنے سے محروم ہی رہتے ہیں ایسے جوڑے اپنے دل کو بہلانے اور اولاد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یتیم و بے سہارا بچوں کو گوت لے لیتے ہیں لیکن بعض بدقسمت ماہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو اولاد تو ہوتی ہے لیکن وہ بھی مردہ حالت میں الگرز یہ کہ اللہ پاک کے اپنے ہی قوانین ہیں جو کہ حضرت انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں ایسا ہی کچھ ایک نائجیرین لڑکی کے ساتھ بھی ہوا لیکن ایک لمبا عرصہ انتظار کرنے کے بعد اس ماہ نے ایک ایسی چیز کو جنم دیا جس کے بارے میں انسان کی عقل بھی سوچنے سے کاثر ہو جاتی ہے اور اس واقعے کو دیکھنے کے بعد انسان کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے کی ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین اگرامی کائنات میں کوئی بھی زیرو جب حاملہ ہوتی ہے تو اس وقت اس کے حاملہ ہونے کا دورانیاں بھی اس کی نسل کے حساب صحیح ہوتا ہے دورانیاں کے بعد بچہ دیتی ہے ان دونوں ہی انتہائی صورتحال کے درمیان میں انسان موجود ہے لیکن یہ تو ناظرین نے سن رکھا ہوگا کہ کچھ بچے نو ماہ کا دورانیاں مکمل کرنے سے پہلے ہی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو نو ماہ سے بھی کافی زیادہ عرصے بعد اولاد ہوتی ہے ایسی ہی یہ نائجیرین لڑکی بھی تھی اور اس کو اولاد کی بہت خواہش تھی اور جب ڈاکٹرز نے پہلی بار اس سے بتایا کہ وہ امید سے ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی لیکن اس لڑکی کو کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ خوشی ایک بھیانک سپنے میں بدلنے والی ہے کیونکہ اس لڑکی کو حاملہ ہوئے اب نو ماہ ہو چکے تھے اور اس کو نہ تو کسی بھی طرح کا درد ہوا اور نہ ہی کسی بھی طرح کے وہ آثار محسوس ہوئے جو کہ ایک عام ماں کو اس نو ماہ کے دورانیاں میں محسوس ہوتے ہیں انتہائی پریشانی کے عالم میں اس کو اس کا خامد اٹھا کر حسبتال لے گیا ڈاکٹرز کو جب یہ بات پتا چلی تو انہیں بھی بے حد حیرت ہوئی انہیں لڑکی کا فوراں سے الٹرساؤنڈ شروع کیا اور انہیں بتایا کہ آپ کے بچے کی گروت بہت آہستہ ہے اور ابھی یہ دو ماہ کے حمل کے برابر بھی نہیں ہوا ایک عجیب سی الجن میں گرفتاری جوڑا اس کے بعد گھر آ گیا اور اب ماں سوائے انتظار کے ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا ان کو اب والدین بننے کا انتظار کرتے ہوئے دو سال ہو چکے تھے اور ڈاکٹرز کے دنیا میں یہ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا آخرکار اس لڑکی کو دو سال بعد وہی درد محسوس ہوا جو کہ ایک حاملہ لڑکی کو نو ماہ بعد ہوتا ہے اور اب نائجیرین میڈیا بھی اس کے گھر کے باہر پہنچ چکی تھی اور انہیں بتایا کہ دو سال بعد اس عورت کو مقامی ہیلتھ کیر سینٹر میں لے کر جایا گیا لیکن کافی انتظار کے بعد جب اس لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا تو وہاں موجود نرسیں جو اس عمل کو سینٹروں بار دیکھ چکی تھی وہ بھی ڈر کے مارے کامپنے لگیں اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا اس کی شکل دور دور تک کسی انسانی بچے کی شکل سے نہیں ملتی تھی یہ خبر سن کر ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا حجوم اس جگہ پہنچ چکا تھا اور لوگوں نے اس بچے کی تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور پھر نائجیرین میڈیا نے بھی اس سارے واقعے کی تصدیق کی واقعے کا سورس جاننے اور اس پر مزید تحقیقات کرنے والے ناظرین کے لئے واقعے کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے ناظرین یہ واقعہ نائجیریا کے شہر پورٹ ہرکورٹ میں پیش آیا اور مقامی لوگوں نے بھی اس واقعے اور پیدا ہونے والے معفوق الفطرت بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بعد میں اسے عالمی میڈیا، میرر، بی بی سی اور ہرار کی علامات ہیں ادھر اس ماہ پر کیا گزری ہوگی جو کہ دو سال تک بچے کی انتظار میں رہی مزید نئے ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ